آرگ ینک میں ہی سماست روگوں کی امرت دواتری فلا آئیکن منشف پرکتی سے جتنا دور ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی مہوی بھن روگوں سے گھرتا جا رہا ہے ورطوان کی پیکشا پہلے کے لوگ جیدہ سوست تتہ سکھی ہوتے تھے کیونکہ وہ اتھک پریشرم کرتے شدہ آہر گرین کرتے تتہ سوچھ رہتے تھے ان کا جیون ساتگی سے انہوں پرانی تھا اس لیے وہ سست اہم دیرگ جیوی تھے کیونکہ وہ آج کے منشف جیون میں اس کا ابحاو دیکھ رہے سوست تتہ دیرگ آئیو تک جینے کے لیے ایک بہت شروط پدار تھا تری فلا یہ کئی وقتی تری فلا کا نیمت روپ سے ندیشت نیموں کے ادھار پر انتر بارہ مرشوں تک سیون کرتا رہے تو اس کا جیون سبھی طرح کے روکوں سے مکت رہے گا اوج اس کے جیون میں پرتیبیم بھی تو اٹھے گا وہ سست تو رہے گا ہی دھیر جیون بھی پرابت کرے گا بھن اوجتیوں سے وہ سردہ کے لیے اپنا پنڈ چھوڑا لے گا کیونکہ تری فلا روگوں کی ایک عمرت دوا ہے اس کا کوئی وعی انفیکٹس نہیں پڑتا ہے تری فلا میں تین پتات ہوتے ہیں آملا بہیڑا اور پیلی اڑر ان تینوں کا سمیشن تری فلا کہلاتا ہے آملا بہیڑا اور پیلی اڑر سے بھلا کونہ پرچت ہے یہ تینوں پتات سے سہج میں مل جاتے ہیں انہیں پرابت کر کے گھر پر ہی تری فلا نرمان کیا جا سکتا ہے تری فلا بنانے کی ودھی اس فرقہ رہے تری فلا کے لیے ان تینوں پتاتوں کے سمیشن کا ایک نشچی تنپات ہے یہ اس فرقہ ہے پیلی ہڑر کا چورن ایک بھاگ بہیڑے کے چورن دو بھاگ آملے کے چورن کا تین بھاگ ان تینوں فلا کی گھٹھلی نکال کر کے خرل آدھی میں کوٹ پیس کر کے چورن کا مشن تیار کر لیں یہ مشن کانچ کی بوتل میں کارک لگا کر رکھ دیں تاکہ برساتی ہوا اس میں نہیں پہنسکے چار ماہ کی عبدی بھی جانے پر بنا ہوا چورن کام میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ اتنا پیوگی نہیں رہ پاتا ہے جتنا ہونا چاہیے تری فلا کے سیون کی ودھی کا بھی ہمیں گیان ہونا چاہیے تری فلا بارہ ورش تک نتی اور نیمت روپ سے ودھیوت پراتا بینا کچھ کھائے پیئے تاج پانی کے ساتھ ایک بار لینا چاہیے اس کے بعد ایک گھنٹے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے کتنی ماترہ میں یہ لیا جائے اس کا بھی ودھان ہے جتنی عمر ہو اتنی ہی رتی لینی چاہیے پر انتو ایک بات دھیان دے کہ اس تری فلا کے سیون میں ایک یا دو پتلے دست ہوں گے کنٹو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے یدی یہ تری فلا پرتیک رتوں میں نیمن وستوں کے ساتھ ملا کر کے لیا جائے تو اس کی پیوکتہ اور بھی دکھ بڑھ جاتی ہے کیونکہ پرتیک رتوں کا اپنا اپنا سباہ ہوتا ہے ورش بھار میں دو دو ماں کی چھے رتوںیں ہوتی ہیں تری فلا کے ساتھ کونسی رتوں یا ماں میں کونسا کتنی ماترہ میں پداتھ لیا جائے وہے اس فرقہ رہے پہلا ہے شراون اور بھادرپد یعنی اگست اور ستمبر میں تری فلا کو سندھا نمک کے ساتھ لینا چاہیے جتنا تری فلا کا سیون کریں سندھا نمک اس سے چھٹا حصہ لیں دوسرا ہے اشنی اور کارتیک یعنی اکٹوبر تتھا نومبر میں تری فلا کو شکر یا چینی کے ساتھ تری فلا کی کھراک سے چھٹا بھاگ ملا کر کے سیون کرنا چاہیے تیسرا مارک شیش اور پوس یعنی دسمبر تتھا جنوری میں تری فلا کو سونٹ کے چورن کے ساتھ لینا چاہیے سونٹ کا چورن تری فلا کی ماترہ سے چھٹا بھاگ ہو چوتا ہے ماغ تتھا فاغن یعنی فروری اور مارچ میں تری فلا کو لینڈی پیپل کے چورن کے ساتھ سیون کرنا چاہیے یہ چورن تری فلا کی ماترہ کے چھٹے بھاگ سے کم ہو پانچہ ہے چیتر اور ویساک یعنی اپریل تتھا مئی میں تری فلا کا سیون تری فلا کے چھٹے بھاگ جتنا شاید ملا کر کے لینا چاہیے چھٹا ہے جیسٹ اور آشاد یعنی جون اور جلائی میں تری فلا کو گڑ کے ساتھ لینا چاہیے تری فلا کی ماترہ سے چھٹا بھاگ گڑ ہونا چاہیے جو وقتی اس کرم اور ودھی سے تری فلا کا سیون کرتا ہے اسے نشجت روپ سے بہو ودھلاب ہوتا ہے اس کا ایک پرکار سے کائا کلپ ہو جاتا ہے پہلے ورش میں یہ تن کی سستی آلس سے کو دوڑ کرتا ہے دوسرے ورش میں ویقتی سب پرکار کے روگوں سے مکتی پا لیتا ہے ارثات سارے روگ مٹ جاتی ہیں تیسرے ورش میں نتر جوتی بڑھنے لگتی ہے چوتھے ورش میں شیر میں سندرتہ آنے لگتی ہے شیر کانتی تتھا اوز سے اوز پروت رہتا ہے پانچے ورش میں بدھی کا وشیش وکاس ہونے لگتا ہے چھٹے ورش میں شیر بل چھلی ہونے لگتا ہے ساتھے ورش میں کیش راسی یعنی کی بال کالے ہونے لگتے ہیں آٹھے ورش میں شیر کی وردھتہ ترنائی میں بدلنے لگتی ہے نوے ورش میں ویقتی کی نتر جوتی وشیش شکتی سمپن ہو جاتی ہے دسیں ورش میں ویقتی کے کنٹھ پر شاردہ بیراجنے لگتی ہے گیارویں اور بارویں ورش میں ویقتی کو واقصدھی کی پرابتی ہو جاتی ہے اس پرکار بارہ وش تک نرانتر اپیوکت ویدھی سے تریفلا کا سیون کرنے کے اپراند ویقتی نہ رہ کر کے پرم سادھک بن جاتا ہے کیونکہ اس کی سمست منوورتیاں ست سوست تتا ساتھک ہو جاتی ہیں موسیقی